یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں حضیمت ہے مطلب کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں آج کل تو وہ بھی خاک بن جاتا ہے وجہ کیا ہے وجہ کوئی ہمارے عمال ہیں یا موجودہ رجیم کے عمال ہیں جس کی وجہ سے ہر جگہ سے جگہ ہسائی ہر جگہ سے حضیمت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے آج کی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو کرکٹ کا ٹیسٹ میچ ہرا دیا ہے جی ہاں بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی دفعہ پاکستان سے کوئی بھی ٹیسٹ میچ جیتی ہے اور وہ بھی سونے پہ سوہاگہ پاکستان کے اندر آ کر جیتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کو ہرایا ہے اور یہ حضیمت تو چلیں ہوئی ہوئی لیکن on top of that جو پاکستانی کپتان کا بیان ہے اس نے تو چار چاند لگا دیے اس ساری حضیمت کو لیکن وہ بھی کیا کریں ان کا بیان بھی تو ویسا ہی ہے جیسے چودری صاحب کا ایسائی ایف سی کے اوپر ہے یا موجودہ حک حکومت کا ایکانومی کے اوپر ہے شان مسود جو پاکستان کی قیادت کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بنگلہ دیش سے بھی ٹیسٹ میچ ہار گئے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ پانچویں دن کا کھیل ہو گئی نہیں ہماری کیلکولیشن تو یہ تھی کہ پانچویں دن بارش ہو جائے گی اور کھیل نہیں ہوگا اب ہمارا کیا قصور ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور ہم ہار گئے مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب بارش ہوگی تو ہم جیتیں گ ہے تو یہ اس طرح کی بات ہوئی بہرحال ہم نے نہیں کھیلنا اب بارش ہی ہمارے ساتھ کھیلے گی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ایسے ہی ہارتے رہیں گے اور وہ بھی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم بنگلہ دیش سے پاکستان کے اندر آ رہیں گے اب اگر یہ کام کسی سیاسی حکومت کے ساتھ ہوا ہوتا تو آپ سوچئے کیسی کیسی ہم نے بیٹھ کر کہاں کہاں ٹی بریکس کی اوپر بیٹھ کے ہم نے تفسرے کرنے تھے اب کیا ہے اب تو موسن نکوی صاحب ہمارے اپنے ہمارے رشتدار ہیں ان کو ہم نے وزیر داخلہ بھی بنایا پہلے ہم نے پاکستان کے پنجاب کا جو سب سے بڑا سوہ ہے اس کا وزیر آلہ بھی لگایا پھر وزیر داخلہ دے کر پیٹنی بڑا تو ہم نے کہا ساتھ انہیں ہم پی سی بی کا چیئرمن بھی لگائیں گے ہم نے انہیں پی سی بی کا چیئرمن بھی لگایا اور ان کی ڈھٹائی کا لیول دیکھیں کہ کرکٹ کے بترین دن پاکستان میں لانے کے مین امریکہ کے اندر امریکہ کی پارٹ ٹائم ٹ فل ٹائم نہیں کھیلتے پارٹ ٹائم کھیلتے ہیں اپنی نوکری کرتے ہیں جب پھر شوق لگے دل کرے تو کرکٹ کھیلتے ہیں اس ٹیم سے ہارے اور وہاں پہلے کہا کہ میجر سرجری کی ضرورت ہے پھر کہا نہیں سرجری کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہارنے کے بعد بھی انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا جس میں بنگلہ دیش کو مبارک بات دی اور ساتھ کہا کہ ہماری ٹیم اچھا نہیں کھیلی آئندہ اچھا کھیلے گی ہم آپ کے سامنے ہ ہاتھ جوڑتے ہیں اس سے اچھا نہ کھیلیے گا کیونکہ آپ کا جو اچھائی کا لفظ ہے وہ ہمیں سمجھ آگئی ہے آپ اچھائی نہیں آپ تباہی ہیں اور اگر آپ کی اچھائی ہوئی تو پھر پتہ نہیں پاکستان کیا کرے گا یہ ہمیں سمجھ نہیں کہ اب اس سے نیچے پاکستان کی ٹیم کیا جائے گی لیکن چودری صاحب کی کوئی کاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے جنہوں نے موسن نکوی صاحب کو روح روان بنایا ہے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو اس لیول پر لے کر آگئے ہیں کہ اب حضی حیمت کے سوا وہاں پر کچھ نہیں رہا ہار کے سوا کچھ نہیں رہا لیکن اس کی ایک مصبت پہلو بھی ہے وہ مصبت پہلو یہ ہے کہ اب چودری صاحب اس کا نتیجہ بھی بدل سکتے ہیں اب اگر ہم فارم سنتالیس والا نتیجہ آپ کو دکھائیں اس سکرین پر تو پاکستان بنگلہ دیش سے ویسے تو شاید دس وٹوں سے ہارا ہے لیکن فارم سنتالیس میں تو آپ کو پتا ہے کارٹ کے نیا رزلٹی بنانا تھا نا تو اگر چودری صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس پہ آئی سی سی انوال پائرز انوالو نہ ہو تو چودری صاحب نے اس طریقے سے آپ کو رزلٹ دینا تھا اور یہ فارم سنتالیس کے رزلٹ کے اوپر پاکستان نے جیت جانا تھا وہ بھی پورے دس رنز کے ساتھ ان کی دس وٹیں ہم نے اپنے دس رنز بنا لینے تھے اور بنگلہ دیش کو ہم نے ہرا دینا تھا اور پاکستان کو ہم نے جتا دینا تھا کارٹ کے نام ہی بدلنے تھے جیسے یاسمین راشد اور نواز شریف کے حلقے میں ہوا اور بہت سارے حلقوں میں ہوا تو فارم سنتالیس کے اوپر تو رزلٹ میں ہم جیت سکتے ہیں لیکن اب فارم پنتالیس پر ان کی جو پرفارمنس ہے ہمارا جیتنا کبھی بھی ممکن نہیں لگتا لیکن بہرحال شرم ہمیں نہیں آنی ہم نے اسی طریقے سے محسن نکویوں جیسے لوگ جو ہیں انہی صحیح ہم نے کرکٹ کا بڑا گھر کروانا اور ہم نے کچھ نہیں کرنا چاہیے